ہیلو فرنڈز آج ہم ڈی سی مسین ڈیجائن پڑھنے والے ہیں ڈی سی مسین کی ڈیجائن اس پر کار کرتے ہیں کہ لاغت بھی کم آئے اور آؤٹپٹ بھی اچھا ہے اب یدی ہم مسین کا ویاس اور مسین کی لیندھ کو بڑھاتے ہیں تو آؤٹپٹ تو بڑھ جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ مسین کی لاغت اور مسین کا آکار بھی بڑھ جاتا ہے ہم یہ نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ آؤٹپٹ تو بڑھے لیکن لاغت نہیں بڑھے تو ان سب کنڈیشنز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم نے کچھ کیلکولیشن کی ہے اور وہ کیلکولیشن دو پوائنٹ کے بیس پر کی ہے ایک تو ہے اسپیسیفک الیکٹرکل لوڈنگ اور دوسرا ہے اسپیسیفک میکنیٹک لوڈنگ اسپیسیفک الیکٹرکل لوڈنگ کو اے سی سے لکھتے ہیں اور اسپیسیفک میکنیٹک لوڈنگ کو بی ایوریج سے لکھتے ہیں اتا ہے اے سی اور بی ایوریج کا چین ہم اس پرکار کرتے ہیں کہ پریاب چھمتہ کا آؤٹپٹ راپٹ ہو سکتے ہیں آج ہم پڑھنے والے ہیں اسپیسیفک میکنیٹک لوڈنگ جس کو بی ایوریج سے لکھتے ہیں یہ فلکس ڈینسٹی ہی ہے جو مسین کے ایر گیپ میں ویدیمان ہے ارثات آرمیچر سرپیس کے چاروں اور وائیو انترال ارثت ایر گیپ میں اوسط فلکس دھنگتوں کو اسپیسیفک میکنیٹک لوڈنگ کہتے ہیں یہاں ہم بات کریں کہ یدی کسی مسین میں ٹوٹل نمبروں پول پی ہے اور فلکس پر پول ارثت ایک پول کی دوارہ جو فلکس ہے وہ پھائی ہے تو ٹوٹل میگنیٹک لوڈنگ یا کہیں ٹوٹل فلکس کتنی ہوگی تو پی انٹو پھائی اس ٹوٹل فلکس کو ہی ٹوٹل میگنیٹک لوڈنگ کہا گیا ہے جو ہوگی پی انٹو پھائی اب دیکھو یہ اپنا سلینڈریکل سیپ میں جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ آر میچر ہے اب فلکس جب اوپر سے ایدھر سے ایسے اوپر سے فلکس آئے گی نیچے کی سائیڈی کے اندر تو یہ جو اس کا سرفیس ہے یہ اس کے اورتھو گونل ہوگا تو یدی ہمیں اس ایر گیپ کے اندر فلکس دینسٹی نکالنی ہو تو فلکس اپون ایریا ایریا کون سا ہوگا یہ کروڑ ایریا ہوگا اس سلینڈریکل جو آر میچر کا تو آر میچر کا کروڑ ایریا کتنا ہوتا ہے 2πr into l تو 2r کو ہم d سے لکھ سکتے ہیں تو ایریا نکل کے آگا ہے πd into l ہمیں نکالنا کیا ہے فلکس دینسٹی اسے ہی ہمیں اسپیسیفک میگنیٹک لوڈنگ کہتے ہیں تو ٹوٹل فلکس کتنے ہیں پ پھائی ایریا کتنا نکل کے آگا ہے πd into l تو یہ ہو گئی ہماری اسپیسیفک میگنیٹک لوڈنگ اس کو بی ایوریز سے لکھتے ہیں پول پچ پول پچ کیا ہوتی ہے کہ ٹوٹل جو اپنا پیریفیری ہے وہ کتنی ہوتی ہے 2πr into l یا کہہ سکتے ہیں 2πr ٹھیک ہے یا اس کو کہہ سکتے ہیں πr into d اور نمبروں پولز کتنے ہیں ارثات ایک پول کے حصے کتنی پھیری پھیری آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں پول پچ تو πd upon p تو یہ ہو گئی ہماری پول پچ جس کو اپنے لکھتے ہیں yp سے تو b ایوریز کو پول پچ کی ٹرمز میں بتانا ہو تو بی ایوریز کو ہو جائے گا phi اپون yp into l اب دیکھتے ہیں specific magnetic loading کو پربھاویت کرنے والے کارک تو جو فرسٹ کارک ہے وہ ہے flux density in teeth جس کو اپنے لکھتے ہیں bt سے تو دیکھو ٹوٹل flux کتنی تھی p phi تو ایک سلوٹ کے حصے flux کتنی آئے گی p phi اپون s p phi کو ہم last formula سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے p phi کو کیا لکھ سکتے ہیں b average into pi d into l تو یہاں سے اپنے لکھ دیا pi d upon s کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں y s یہ ہوتی ہے slot pitch pi d upon p is pole pitch and pi d upon s is number of slot ہے تو یہ ہوگی ہماری slot pitch pi s ارث ایک slot کے حصے آنے واری total flux b average y into l ہوگی flux density نکال نہیں ہو تو اس flux میں area کا بھاگ دی area کون سا ایک slot area slot ki width here w t ہے or slot ki length l ہے total area w t into l b t ki value ہو phi s upon w t into l ok to b t is cost to b average y s into l divided by w t into l to y l cancel ho gaya b t ki value ho b average into y c upon w t to y d b average ki value b t b t ki value b increase ho jati hai or th flux density in teeth increase ho gi to slot k saturate honne ki sambhavna bade jati hai chunki sloat aagye se thudha nukilah hote sarp hote to us point k saturate honne k sambhavna bade jati second point is size of machine bade akar ki machine k liyue flux density ka adhik maan sambhav hai is karav se apne dhe sakti hai jati 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 bade raha bade bade sakti bade sakti third point is frequency to yadhi frequency bade tiy hai to core loss bade tiyo hysteresis loss ho ya adhik loss ho ya dho nuhi loss flux density ke bade nne ke sath bade tiyan to yadhi hum nne b average ki value to zyadah rakhli sath may hem flux ki value bhi zyadah rakhye to hysteresis loss bhout zyadah ho jayenge to in dho nuh me se ek ki value ko hi am zyadah rakh sakti ha yadhi yadhi specific magnetic loading zyadah rakhye to frequency kam rakhna pade ya phir kye kye high frequency machine joh high frequency pere kam karne wali hai to us case specific b ki value koo high rakhte b average koo high rakhte ha is formula se b is cost of high upon a to area come required to use cross sectional area kam machine ka to volume bhi kam ho to weight bhi kam ho bhi cost bhi kama to voh is sari point hem nè include ki a machine ke lagat kam ho machine ka wajan kam ho machine ka carb item ho k ab dhe disadvantage of high specific magnetic loading first core loss bade jate b value b bade 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 core loss bade jate pole koo winding koo winding me current flow ho tia and bho koo par loss ho t yadhi upon machine koo operate koo near to saturation پوائنٹر تھا تو اسپیسیپک میکنیٹک لوڈنگ کی ویلیو ہائی رکھیں گے تو مصین سیچوریشن پوائنٹ کے نیر بائی اوپریٹ ہوگی تو اس کیس میں فلکس کو بڑھانے کے لیے جیادہ کرنٹ کی ریکوائرمنٹ پڑھتی ہے ٹھیک ہے فیلڈ کرنٹ کی ریکوائرمنٹ پڑھتی ہے اس سے کپرلوس بڑھ جاتے ہیں تھرڈ پوائنٹ ہے مسین کی نوائز بڑھ جاتی ہے اب دو آپ کو بتائیے پھورت پوائنٹ ہے نو لوڈ کرنٹ بڑھ جاتی ہے نو لوڈ کرنٹ کے اندر دو پوائنٹ ہوتے ہیں دو پارٹ ہوتے ہیں نو لوڈ کرنٹ کے ایک ہوتا ہے کورلوس کمپوننٹ سیکنڈ ہوتا ہے میکنٹائزیشن کمپوننٹ تو یہاں دو نو ہی بڑھ رہے ہیں میکنٹائزیشن کرنٹ بھی بڑھ جاتی ہے ساتھ میں ساتھ کورلوس کرنٹ بھی بڑھ جاتی ہے تو نو لوڈ کرنٹ بڑھ جائے گی فیپتھ پوائنٹ ہے کور سیچوریٹ ہونے کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے یعنی میکنیٹک لوڈنگ بڑھے گی تو کور سیچوریٹ ہونے کی سمبھاونا تو نو ڈاؤٹ پڑھ ہی جائے گی تھانکیو فرینڈز ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ